پنجاب کیابنٹ کے 28 جولائی کو اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے جس کے ادھیکشتہ پنجاب کی مکہ مطری بھگمت مان کریں گے اس بیٹک میں پنجاب سے جڑے کئی اہم مددوں کو لے کر چرچہ کی جوا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی گینگسٹرز کے مددوں پر بھی اس بیٹک میں بہت ہی اہم چرچہ ہونے کی امید بھی جتا ہی جا رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں سرکار کی طرف سے لیے گئے کئی اہم فیصلوں پر مہر لگ سکتی ہے اور جو خبر مل رہی ہے اس کے تحت اب گینگسٹرز پہ ہٹانے کے لیے جو ٹیم ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا یعنی انٹی گینگسٹر ٹاسک فورس میں بڑھتری کی جائے گی اس کا دائرہ بڑھا جائے گا تاکہ جو گینگسٹرز چھوٹی چھوٹی جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں اور کئی بار کامیاب ہو جاتے ہیں پولس کے پنجے سے بچنے میں ایسے میں اب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی بھی گینگسٹر کو بکشا نہیں جائے گا اور پولس کی اور سے بڑا قدم بڑا فیصلہ اب اٹھائے گیا ہے حالانکہ اس سرکار نے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی بھی گینگسٹر کو بکشا نہیں جائے گا اور اسی کو دیکھتے ہوئے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ پنجاب میں اینٹی گینگسٹرز ٹاسک فورس کا دائرہ بڑھایا جائے گا تو آپ کو بتا دیں اٹھائیس جلائے کو پنجاب کیابنٹ کے اہم بیٹھک ہونی جا رہی ہے جس کی ادھیکشتہ پنجاب کی مکہ منتری بھگوانت مان کریں گے اور پنجاب سے جڑے کئی اہم مددوں پر چرچہ کریں گے حالانکہ جب سے مان سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے چاہے شکشہ ہو روزگار ہو تمام مددوں پر فوکس سرکار کر رہا ہے اور ایسے میں ایک بار پھر اٹھائیس تارک کو ہونے والی اس کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلے جو پنجاب کو بکاس کے رہا پر لے کے جائیں گے اس پر چرچہ بھی کی جائے گی اور کئی اہم فیصلے اس بیٹھک میں لیے بھی جائیں گے